بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کے متعلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے گھر میں جھاڑو دیتی کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضا الہی کے لیے پانچ وقتہ نمازوں کی بابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے اس لیے اکس رو پیشتر گھر میں فاقہ ہوتا اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جا فرمائشیں نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا السلام علیکم میری بیٹھی میرے ہمرا ایک شخص بھی ہے کیا ہم اندر آ جائیں حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بابا جان اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی کمیز کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس کمیز سے سارا بدن نہیں ڈھاپا جا سکتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھاپ لیا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی میں نے خود تین دن سے کچھ نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فقر و فاقہ اختیار کیا ہے حضرت امران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے کندوں پر رکھا اور فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے تم اپنے شہر کے ساتھ سبر و شکر سے رہو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانہ میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مالِ غنیمت آئیں حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے تو سیدنا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو آپ گھر پر موجود نہ تھے ام المؤمنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی خاطر توازوں کی اور آنے کی وجہ دریافت کی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا مدہ بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدہ بیان کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بیٹی میں تمہیں فلحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب سفا کی خرد و نوش کا بندوبست کرنا ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکے میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت ہزار ہاں درجے بہتر ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیس مرتبہ سبحان اللہ تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گناہ بہتر ہوگا روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ سبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو اللہ عز و جل تمہیں نیک عجر عطا فرمائے گا ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری زبا کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے جب دسترخان بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجوا دو وہ کئی دنوں سے فاقہ میں ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عریو المرتضیٰ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عریو المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے حضرت سیدنا عریو المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا تو آپ نے بتایا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تین دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا اے میری بیٹی میں چار روز سے فاقے سے ہوں اور چار روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے موں میں پہنچا ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئی بخار کی وجہ سے انہیں نیند بینہ آ رہی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاکتے رہے پچھلے پہر جب خاتون جنت کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم بھی سو گئے جب ازان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر نماز کی ادائی کی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائی کی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے ہوئے دیکھ کر فرمایا فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات جن میں ہمیں صبر و شکر کا سبق ملتا ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے جینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا